بیٹھے گا بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا اور بڑے کی بات سنے گا بڑی بڑی باتیں سنے گا تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے انتر تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا اپنی عوضات سے بڑا سوچے آگا مگر کچھ اصولوں گھر پہلا اصول جو میں نے اپلائی کی ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے تو نے برباد کیا اپنی زندگی کامیابی کے سفر کا پہلا اصول ایم ریسپونسبل فرمائی مسئل لائک میں نے برباد کیا دوشمن دوست نہیں بنے میری گلتی دوست سجن نہیں بنے میری گلتی میں نے خراب کیا ساسے بہوں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے بہوں کے میری گلتی اور بہوں کے ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے ساس مہیری کہنا چیزے پروسن نے کام خراب کیا ساس کی گلتی لوگ تیرے بارے میں احسرے ذن نہیں رکھ رہے میری گلت پانی رستہ نہیں بنا رہا میری گلتی منو سلبہ اسمان سے نہیں اتر رہا میری گلتی میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کلا سکا میرا رویہ لوگوں کے کلیجے نہیں تڑپا سکا میری کنسسٹنسی جس تجور لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی لوگوں کے ارادوں کو اس علم کو نیت کو قصد قصد قضم قضم کو ارادہ ارادہ کو امج میں نہیں تبدیل کر سکی میری عمل نتیجہ نہیں لاسکی نتیجہ محاسبے نہ کلا سکی محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی میری گلتی یہ چھوڑنا ہے کیونکہ وہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا لوگ ٹھیک نہیں تھے گھر والے سے نہیں تھے سسرال اچھا نہیں تھا کلائنٹ نہیں ملا مارکنٹی گنوں اور پیڑوں کی تھی یہ شکست یافتہ باتیں بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میں میری گلتی میں نے یہ تقریر برباد کر دی میری گلتی میں نے وہ انفلویس سور سکا میری گلتی میں یہ کلیجے تربا نہیں سکا یہ میری گلتی میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آسکی رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آسکا میری گلتی میں نے کائل کا سکا قوم کو میں نے درد پیچ سکا پلائٹ فارم پہ میری گلتی اس سے ایڈیٹیوڈ بنے گا آپ کا جو میرے دوسرے بنیاد رکھی جس کی اپنے آپ کو درست سیلف چیک سیلف چیک تو آج سے اپنا مزاج بنائیں ایک ہی چیز کو اٹھارہ طریقوں سے سیکھنے کا دوسرا حصول اللہ نے چھ دن میں دنیا بنائی سوال کیوں بنائے گا کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے اللہ نے چھ دن دیتا دنیا کیوں بنائی اللہ کا عمل بغیر بغیر اسبات کے بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو ہو نہیں سکتا درجہ بدرجہ زندگی بنائی ہو اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کون میں کام کر سکتا تھا تو میں نے تیری دنیا چھ دن میں بنائی ہے یہ چھ منٹ کے انقلاب جو چڑے میں نا بغوں کو کہ میں چھ منٹ میں تبدیلی لے ہوں میں چھ گھنٹے میں پار پوری قوم کا آدھے کا آبت ہے رون صدیاں لگتی ہیں ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پہ روتی رہی ارے صدیوں کے بعد جا کے جمن میں دیدہ والتی ہی پیدا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیاں کام کر کے یہ چھ منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا پھر یہ زندگی دشمنیوں سے بھری بڑی ہے مجھے پتہ ہے میں نے کس دشمن کو کب رہم کرنا ہے I know it very well It is all planned in my head کس ہے میں نے کب تہاں کس طرح کا رکھنا ہے صاحب کتا مومن ہمیشہ درجہ پہ درجہ سکتا ہے جنگیں بھی planned درجہ پہ درجہ دوستیوں بھی planned عشق بھی درجہ پہ درجہ